اسلام علیکم ملنج کی پرپریشن کر رہی ہوں ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا یہاں پر میں یقنی پلاو بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے چکن ایڈ کری ہے ریسپی آپ کو ساتھ ساتھ دے دیتی ہوں اور یہ آپ یقنی پلاو بنائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے اس کے لئے میں نے چکن لی تھی اس کو پانی میں ایڈ کیا اس کے بعد یہاں پر میں نے سارے گرم مسالے ایڈ کی ہیں ساتھ میں لیسن کے دو جوے ایڈ کی ہیں ہری برچے ایڈ کر دیجئے اس کے بعد پیاس بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے اور ادرک بھی ان ساری چیزوں کو ڈال کر نمک کے ساتھ آپ نے بوائل کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ایک اور چیز بنا رہی تھی لنچ کے لئے یہاں پر میں نے چکن لی تھی بونلس چکن لی تھی اور اس میں میں نے دھے ایڈ کیا تھا ساتھ ہی اس میں میں نے کالی مرش نمک اور لیمن جوز ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں میں نے دھنیا پاورڈر تھوڑا سا اور زیرہ پاورڈر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر اس کو میرینیٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے آگے کے سٹیپس آپ کو بتاؤں گی یہ میرے جو ایمپورٹنٹ کام تھے جس میں ٹائم ٹیکن تھے وہ میں نے کر دیا تھا اور اب اس وقت یوسف اٹھ چکے تھے تو ناشتہ جو ہے میں اکثر یوسف کے ساتھ ہی کرتی ہوں کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ ممہ کھا رہی ہیں چیزیں تو شاید یہ چیز کھانے والی ہے تو وہ بھی اس طریقے سے ٹرائے کرتے ہیں تو آج میں یوسف کو بنا کے دیری دی فرینچ ٹوز اس کے لیے میں نے یہاں پر انڈا لیا تھوڑا سا دودھ ڈالا ساتھ میں چینی ایڈ کری آپ چاہیں تو اس میں ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں وانیلا ایسنس بس یہ ڈال کر آپ نے بٹر ڈالنا ہے یا پھر سمپل آپ نے اوائی ڈالنا ہے پین میں اور اسے دونوں سائر سے اچھے سے سیکھ لینا ہے یوسف اب بھی گروئنگ ایج میں ہے اور ان کو نئی نئی چیزیں میں بنا بنا کر کھلاتی رہتی ہوں تاکہ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو اور وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کھائے جس طریقے سے بڑے کھاتے ہیں مرچے نمک ساری چیزیں ایک کے بعد ایک بچے جب ہوتے ہیں تو آپ کے ایکسپریئنس ہوتا رہتا ہے ساسا تو یہاں پر فرنس ٹوز بن گئے ہیں اوپر میں نے اس میں چینی سپرنکل کر دی ہے اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا ناشتہ کروں تو پھر میں نے سوچ اپنے لیے بھی میں یہی فرنس ٹوز بنا لیتی ہوں اوپر سے میں نے یہاں پر ماربل سیرف ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو ہنی بھی ڈال سکتے ہیں ایک میں میں نے چینی ڈال دیا اور ایک میں میں نے ماربل سیرف ڈال دیا یوسف کو جو پسند آئے گا میں ان کو دے دوں گی یہاں پر میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں بہت ہی سوفٹ مزے کے یہ فرنس ٹوز بنے تھے تو بس ساتھ میں چائے لے لیتی اور یہاں پر ہمارا ناشتہ کمپیٹ ہو گیا تھا یوسف کو فرنس ٹوز کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا انہوں نے ایک کھا لیا تھا تو وہی ان کے لیے بہتر تھا ایسا ایسا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے رہتا ہے اور یہاں پر میں نان کے لیے بھی آٹا گن رہی تھی اور میں نے اب یہاں پر دونوں پین جو ہے سٹارٹ کر دیے تھے ایک پر میں لیمن چکن بنا رہی ہوں یا وائٹ چکن کڑائی کہلے ابھی سے اور دوسرے میں میں یہاں پر پلاو کی تیاری کروں گی ساری چکن میں نے اس میں ڈال دی ہے بین میں سیس میں اس کو فرائے کر لوں گی جب اچھا سا فرائے ہو جائے گا تو میں نکال لوں یہاں پر میں نے یقنی پلاو کے لیے وائل ڈالا ہے ساتھ میں گھی بھی اٹ کیا ہے جب آپ گھی ڈالتے ہیں پلاو اور بریانی میں تو اس کا ٹیسٹ ہیہ لگاتا ہے سارے گرم مسارل ڈال کر میں نے بھگار لگایا اور اس میں میں نے چکن اٹ کر دی پھر ساری یقنی بھی اٹ کر دی اور جب اس میں بوائل آئے گا تو میں بھیگوئے چانوال اٹ کر دوں گی یہاں پر جو چکن بن رہی تھی اس میں اچھا سا کلر آ گیا تھا تو باقی جو میری نے دھائی بچا تھا وہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دیا تھا اب میں یقنی میں یہاں پر چانوال اٹ کر رہی ہوں بس یہاں پر اس میں دم آ جائے گا تو یہاں پر ہمارے زبردستی یقنی پلاو میرا ریڈی ہو جائے گا سارا کھانا جب مجھے ساڑھے بارہ وجہ تک ریڈی کرنا تھا اور میری یہ تھی کہ ساتھ میں کچھ اور بھی اٹ کر لوں یہاں پر میں نے پاستا بھی بنانا سٹارٹ کر دیا تھا نان کے لیے میں نے آٹا بھی گون کے رکھ دیا تھا اور یہ لنچ میں کیوں بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں یہ سارا لنچ جو ہے میں اپنے ہزبینڈ کے فرینڈ کے گھر بھیجواری ہوں کیونکہ ان کے فادر ان لوگ کی جو ہے دیت ہو گئی تھی اور آپ کو پتہ یہ جب کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کا کھانا پکانے کا دل نہیں چاہتا اور آپ جب پردیس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی آپ کا ساتھ مطلب کوئی بھی رشتہ دار اگر ہو تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن جب آپ کے پاس آس پاس کوئی ایسا نہیں ہو تو پھر بڑا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو بس میں نے یہی سوچا کہ میں ان کو اپنی طرف سے چھوٹی سی ایک وہ کر دیتی ہوں کہ ان کو میں کھانا بھیج دیتی ہوں کہ وہ پروپرلی کھانا کھا سکیں کیونکہ ساتھ میں بچے بھی ہوتے ہیں جب ماں ہی اس طریقے سے اداس ہو تو پھر سارا پورا جو گھر آپ کو بتا ہے سارا سسٹم جو ہے وہ رک جاتا ہے تو تھوڑی سی میری طرف سے یہ کوشش تھی کہ ان کو میں ان کے دکھ میں شامل ہو سکوں اور ان کو اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا یہ اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں آپ جو بھی سمجھے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی میں نیکی کرنا چاہ رہی تھی تو وہ میں نے اپنی طرف سے کری کیونکہ خوشی جب ہوتی ہے نا تو سارے آ جاتے ہیں اکھٹا ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ غم میں ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ کا کون ساتھ دے رہا ہے کون آپ کے پاس ہے اور کون آپ کا خیال کر رہا ہے وہ زیادہ مائنے رکھتا ہے اور اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سچا دوست کون ہے یا پھر آپ کا سچا رشدار کون ہے تو یہی چیز ہوتی ہے بس یہ چھوٹی سی نیکی میں نے اپنی طرف سے کری تھی اور آپ کے ساتھ بھی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ پردیس میں ہیں اور کچھ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو تھوڑی سی ہیلپ کر دیا کریں یہ ہیلپ تو نہیں ہوگی میں ایک طریقے سے احساس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کا کتنا احساس کرتے ہیں پھر یہاں پر گرما گرام پلاو بن گیا تھا ہزبینڈ لے گئے تھے ان کے لیے اور جو نان تھے وہ بننے میں کافی ٹائم لگ رہتا اور ساڑھے بارہ سے پونے ایک ہو گئے تھے تو پھر میں نے کہا کہ اس کو بن گانا کے لگے گا آپ کو پھر بزار سے نان لے لیگا تو ساتھ میں انہوں نے نان کو دے دیا یہ بچے بھی خدای سکول سے آگیا تھے میری پیاری ڈالی بسما بھی آگائی تھی اور بسما نے یہ فرنش روز ان کو بہت پسے روز پاسدا 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 yes this is yours this is بسما and this is all of your bits ساتھ میں میں نے دینی کے لیے پاستہ بھی بنا لیا تھا اور بچوں کے لیے بھی بنا لیا تھا کیونکہ بچے پاستہ شاک سے کھا لیتے ہیں اس کے بعد جو گریبی بچی تھی تھوڑی کم تھی تو میں نے اس میں ٹومیٹو سوز دال کے دیکھیں جلی سے میں نے اس کی گریبی بڑھا دی اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ یہاں پر رات کے لیے جو ہے بیگن کا بھرتہ بنا لیتے ہیں بیگن کا بھرتا بہت جلدی اور کوئک بھی بن جاتا ہے کیونکہ صبح میں کافی کھانا بنا چکی تھی تو میں نے کہا پہ یہاں پر بیگن کا بھرتا سے دو بھرتا تھے تو میں نے کہا جلدی سے ان کو جلا کے بھرتا بنا لیتی ہوں ساتھ میں میں نے ٹیمارٹر کو بھی اس طریقے سے برن کر لیا میلے بیگن سے کھانا بنا ہے اور یہ بہت کس میں نے ساتھ میں بھی بن۔ ماشاء اللہ سے یہ ساتھ میں بہت کھانا ہے اور میں نے کہا وہ بیگن chore کھانا کہا یہاں سے بھی ب تھو ہرکس میں حد ی donde میرے بھر خوشوں کو آپ نے بھی بن� کے بھرے 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 بھی سما 양 کو بھرے بھرے سبج ہم بے گن چل Will。 مدینہ میں نے آپ بھرے 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 لیٹھے بھرے اور یہ دیکھیں آپ کو مزے کی چیز دکھا رہا ہوں یہ ملتانی سون حلوہ ہے جو میرے بڑے بھائی نے مجھے جب میں پاکستان گئی تھی تو انہوں نے مجھے دیا تھا تو میں نے اس کو آکے فریزر میں رکھ دیا تھا کیونکہ جب ہم آئے تھے تو بہت ساری میٹھی چیزیں ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ خراب نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو فریز کر دیا تھا تو بس آج اس کی باری آگئی تھی میں نے سے نکالا اور بہت انجوائے کر کے کھایا مجھے ملتانی حلوہ بہت زیادہ پ کھانے کا ساتھ میں میرے ساتھ یوسف کھڑے تھے کیونکہ میں جو کام کر رہی ہوتی ہوں جہاں جا رہی تو یوسف میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں وہ بڑے مزے سے دیکھ رہے تھے کہ ممہ نے یہ کیا نکالا ہے ان کو میں نے ٹیسٹ کر آیا تو ماشاءاللہ سے ان کو بھی پسند آیا کھانا وغیرہ سب ریڈی ہو گیا تھا اور کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا تھا مجھے گروسری کرنی تھی تو میں اور ایسن آگئے تھے گروسری کرنے کے لیے دیکھئے جنا پورا انہوں بنا دیا ہے چوکلیٹ سے بھرپور ایم ایم گلیکسی سکیٹرز ایم ایم بال اور سامنے دیکھیں پیپسی کا وہ بنا ہوا ہے ساری چوکلیٹس ہیں اور یہ میں دکھانے آئی تھی دور سے یہ پیپسی کا انہوں نے منایا یہ انہوں نے یومے وطنی جو سعودی نیشنل ڈیو ہے انہوں نے چپکا ہونا ہے تو اس دران تو ہم آئی نہیں تھے اس سائٹ پہ ہم لوگ در آتے بھی کام نا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یوسف کیا کر رہے ہیں شاپر میں بڑے مزے سے ڈال دیا یہاں پہ جو یوسف کو گاڑیاں پسند آرہی ہیں مزے سے ایک ایک گاڑی کو دیکھ رہے ہیں چلیں یوسف پولیس گاڑی ہے تو یہ دیکھو ریبرس کر رہے ہیں یوسف مجھے تو یہ والی اچھی لگ رہی ہے اس کار شاپ سے یوسف کو میں بڑی مشکل سے گوڑی میں اٹھا کر لے کر آئی جب بچے ٹوائس دیکھ لینے تھے تو بڑی مشکل سے وہاں سے نکلتے ہیں اب دیکھیں آپ یہاں پہ کتنی پیاری سی یہ مسجد ہے اور کافی بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے دیکھیں آپ آگے پیچھے دونوں طرف سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اوپر رکھنا ہے چکر ہو پا رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے گروسی کرنا آسان ہے بات میں یہ سارا بکیرہ ان ساری شاپروں کو ایک طرف کرنا اور جو سامان لے کر آئے ان سب کو فریج میں اورگنائز کر کے رکھنا یہ ایک بڑا ٹاسک ہو جاتا ہے تو بینال نے میری کافی ہیلپ کری ہے ابھی فریج میں ساری چیزیں جس رکھی ہیں اس کے بعد میں فریج کو اچھے سے اورگنائز کروں گی کیونکہ بس اب بھوگ لگ رہی تھی اور پھر ہم نے یہ کھانا انجوائے کیا جو بنایتے بیگن اور ساتھ بہم ہموس لے آئے تھے آج کی ویڈیو بس یہی تک جاتے جاتے پلیس لائک سبسکرائب شیئر کر دیجئے کہ اپنا رکھے گا دیر سارا خیال خود بھی خوش رہی ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی تھوڑی سی کوشش کیجئے مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم